ایتھن سے قبر شامل کرتے ہیں جہاں پر یونانی پولیس نے ترک بورڈر کے ساتھ بانے گیر کا نمتار کین وطن کو ریسکیو کر لیا ہے جو بہرنا حالت میں تھے اور ان میں بعض سکھمی بھی تھے یونانی پولیس کی طرف سے جاریے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام گیر ملکی مرد ہیں جو دریائے ایوروز کے قریب پائے گئے یہ دریائے یونانوں اور ترکیہ کی سرحد پر واقع ہے دریائے کے ایک کنارے پر ترکیہ اور دوسرے پر یونان کی حدود ہیں یونانی پولیس اور یورپی یونین کی سرحد ایجنسی فرانٹیکس کی طرف سے کی گئی تحقیقات میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ ترکیہ سے ربر کی کشتیوں پر دریائے عبور کر کی یونان میں داخل ہوئے تھے یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ ان مردوں کے کپڑے کہاں گئے اور وہ بڑھنا کیسے ہوئے یونان کی طرف سے تارکین وطن کے ساتھ اس سلوک کا الزام ترکیہ پر آئیت کیا گیا ہے یونانی وزیر برائے مائیگریشن موٹس میتہ راچی نے اپنے ٹویٹر اکاؤن کے ذریعے کہا ہے کہ تارکین وطن کے ساتھ ترکی کا یہ سلوک انتہائی شرمناک ہے ہمیں توقع ہے اس واقعے کی تحقیقات کرے گا ریپورٹ کے مطابق ترکیہ طرف سے یونان کے اس الزام کے سکتی سے تردید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کی حدود ستارکین وطن یونان داخل نہیں ہوئے